بسم اللہ الرحمن الرحیم نیشنل فری لانس ٹریڈنگ پروگرام ملک کے بائیس ہزار سے زائز موجوان فری لانسن کے ذریعے روزگار کمانے کی تربیت حاصل پر تحریر بردہ تارک ملک کے موجوانوں کو انرمند بنا کر ہی ملک کا مستقل سمارا جا سکتا ہے ملک مندی کا راستہ ہی خوشحالی کی منظر تک پہنچاتا ہے اس وقت ہمارے ملک کے نوجوانوں کو تعلیم کے ساتھ انرک کی ایشہ ضرورت ہے جن ممالک نے فنی تلیم پر گوجو دی وہاں معاشی ترکی کی رکھات زیادہ ہے دنیا میں انہی قوموں نے تیزی سے ترکی کی مادرتے کی ہیں جنہوں نے اپنی نوجوان نظر کو دور خاضر کی ضروریات سے ہم آہم کابتے ہوئے ترکیر اور ان سے آرازت کیا پاکستان میں بھی انہی جدید علوم انفارنیشن ٹیکنالوجی اور مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق فانونوں شعبہ جات میں تربیت دے کا تیز رفتار ترکی اور پرشحالی کا خواب پورک دے جا سکتا ہے ملک کی عبادی بہت تیزی سے بھر رہی ہے وہ نوجوان نصر روزگار کے مسائل سے دوچار ہے اگر تربیتی پروگرام سے استفادہ حاصل کرنا شروع کر دیں تو بے روزگاری کے مسئلے پر بھی قابل پائے جا سکتا ہے مختلف تربیتی پروگرام انسان کے اندر چھپی ہوئی سراحیجتیں سامنے لاتے ہیں اور انہیں باعزت روزگار کمانے کے قابل بناتے ہیں تاکہ وہ معاشی طور پر خوشحال زندگی پسکتا سکے حکومت کی جانب سے پاکستانیہ کو ہنرمند بنانے اور انہیں باعزت روزگار کی فامی کے لیے متعدد اقترامات کے دارے ہیں جن میں سے ایک حال ہی میں شروع کیا جانے والا پروگرام نیشنل فری لانس ٹریننگ پروگرام ہے وزارتی انفرمیشن ٹیکنالوجی وٹیلی کام اور پنداب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے اشتراک سے وضع کردہ نیشنل فری لانس ٹریننگ پروگرام کے تحت ملک ورمین نوجوانوں کو آن لائن روزگار فرام کرنے کے لیے مختلف شبہ جات میں تربیجیت فرام کی دائے گی تربیجیتی پروگرام میں داخلہ لینے کے لیے اٹھارہ سے چالیس سال کے گریجوشن کے حامل نوجوانوں نے تقنیقی، غیر تقنیقی اور کریئیٹیو ڈیزائن کے شبوں میں آن لائن درخواستیں جمع کروانا شرک کرنی ہیں اس پروگرام کے تحت ملک بر کے دیس تربیجی مراکز میں بائیس ہزار سے زائد نوجوانوں کو فری لانس ٹریننگ سے پرشش آمدنی کمانے کی تربیجیت دی جائے گی پروگرام کے تحت پنجابی جامعات میں کام شروع ہوا اس عظیم مقصد کی تکنیقی کے لیے سب سے پہلے پانچ جامعات کو متقف دیا گیا جن میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور کے دو کیمپسیز لاہور اور ملکان اور دیگر یونیورسٹی ہیں شامل ہیں بلا شعبہ یہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے لیے عزاد ہے کہ اس کے دو کیمپسیز کو اس خدمت کے لیے متقف دیا گیا یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے انتظامیہ نے اپنی روایات کے برقرار رکھتے ہوئے اس بار کے نیشنل فری ٹانس ٹریننگ پروگرام کو ایک چالنگ کے دور پر سمجھتے ہوئے تیزدی کے ساتھ اس پر کام شروع کر دیا ہے اس کی دریل یہ ہے کہ یونیورسٹی کے لاہور کیمپس میں پروگرام کے تحت ایک سو اسی ترابا کی باقاعدہ تربیت کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے جب کہ جامعہ کے ملتان کیمپس میں تربیتی سیشن کا آغاز جلد دیا جا رہا ہے ایک ٹریننگ تینوا کی ہوگی جس تران ہافتہ میں پانچ روز اور ہر روز دو گھنٹے ٹریننگ سیشن منتقل ہوگا پروگرام میں داخلے کے لیے انتہائی معمولی ایک ہزار روپے پیس رکھی گئی ہے جو صرف ایک ہی بار ادا کرنی ہے یعنی تین ماہ کی کل فیس ایک ہزار روپے ہے یوں اسے دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ یہ فیس نہیں بلکہ صرف اساس جگانے کا طریقہ ہے نیشنل فری لانس ٹریننگ پروگرام کے حوالے سے یونیورسٹی آف ایڈیٹیشن کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر طلت نسیر پاشا ستارہ امتیاز کا کہنا ہے کہ بلا شبہ ایسے پروگرام وقت کی ضرورت اور پاکستان جاتے موالک کے لیے نہیت اہمیت کے حامل ہیں اس پروگرام کے مصبت نتائج برامت ہوں گے جس سے ایک طرف جہاں موجوانوں کو باعثت روزگار پرامی کا ذریعہ بے روزگاری میں کمی آئے گی وہاں ملکی محشت پر بھی اس کے مصبت اثرات مرتب آگئے وائس چانسل کا کہنا تھا کہ نیشنل فری لانس ٹرینی پروگرام کے ذریعے حکومت پاکستان نے ملکی محشت کی بہتری اور روزگار کے بہترین مواقع پدا کرنے کی ایک سنجیدہ اور بہترین کوشش کی ہے جس کو کامیابی سے ہم قرار کرنے کے لیے صرف حکومت نہیں بلکہ ہم سب کو مدان عمل میں آنا ہوگا جہاں میں تمام نوجوانوں خصوصاً یونیورسٹی چگبہ کو یہ نصیحت کروں گا وہ اس پروگرام میں تصویق کا اظہار کریں اس پروگرام کے تصویق خود کو ہنر مند بنائیں اور ایک باعزہ سے روزگار حاصل کریں نوجوان ملک کا مستقبل ہوتے ہیں اور کسی بھی قوم میں نوجوانوں کو قوم کا قیمتی سرمایہ سنجھ جاتا ہے یہ دماغی و جسوانی لحاظ سے باقی عمر کے افراد سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں عمت و جذبہ، ذہانت، قوت اور دیگر سلائیتیں ان میں پائی جاتی ہیں شکریہ، اللہ حافظ